جانِ مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکمِ مبیچیں ہم کو رب سے ملا ہے وَعْلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ مندلشن کے ناظرین پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دینِ مطین کے احکامات سیکھ کر سمجھ پر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے معظم آلی شان ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر قصرت سے درود پڑھنے والا اللہ رب العالمین قصرت کے ساتھ درود و سلام ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلواللحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں مزاج گرامیہ الحمدللہ رب العالمین آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے ایک عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عطا سے اللہ کے فرشتوں سے اللہ کے نبیوں سے اور اللہ کے اولیاء اولیاء اللہ سے ان سے بھی مدد طلب کی جاتی ہے اس بارے میں ایک مسلم کا ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی بات کریں گے پھر اس کو مزید اسی موضوع کو کچھ آگے بڑھائیں گے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وسال کے بعد ہم کن دلائل کی بنا پر ان سے مدد مانگتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں اس کی کیا وجوہاتیں کیا دلائل ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے تو میں پہلا سوال مفتی حسان صاحب کی طرف جو ہے وہ بڑھاتا ہوں حضرت آپ ارشاد فرمائیے پہلے تو ایک ایک مسلمان کا کیا عقیدہ نظریہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے جب مدد طلب کی جاتی ہے اولیاء اللہ سے انبیاء اکرام سے فرشتوں سے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے قرآن و حدیث سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے اور یہ نظریہ اور اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے چاہے بغیر اس کی اطا اور اس کی رضا کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ذرہ بھی ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا اذن نہ ہو انبیاء اکرام علیہ السلام صحبہ اکرام علیہ مردوان اہلِ بیتِ اطہار اولیاءِ کاملین نحیمہم اللہ اجمعین سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے بندے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف وہ سب محتاج ہیں وہ اس کے مقبول بندے ہیں پیارے بندے ہیں نیک بندے ہیں آلہ بندے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ہر ایک محتاج ہے ہمارا بنیادی اعتبار سے جو نظریہ اور عقیدہ ہے یعنی اہلِ اسلام کا وہ یہ ہے کہ حقیقی مددگار ہر معاملے کے اندر یہ رب العزت جلہ و علیہ ہے اور چاہے کسی بھی طرح کی دوسری کوئی مدد ہو فرشتوں کے ذریعے ہو انبیاءِ کرام علیہ السلام کے ذریعے ہو اولیاءِ کاملین رحمہم اللہ اجمعین کے ذریعے ہو یا کسی اور کے ذریعے ہو وہ ساری کی ساری مدد حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کی اجازت سے اس کے ازن سے ہے جب تک اس کا ازن نہیں ہے کوئی کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتا نمبر ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر طرح کا جو مدد کا معاملہ ہوتا ہے ہر طرح کی جو مدد حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے چاہے مجازی اعتبار سے انبیاءِ کرام علیہ السلام اس کا سبب بنے واسطہ بنے یا دیگر کوئی ہستیاں مبارک ہستیاں اس کا واسطہ وسیلہ بنے دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم کسی سے مدد طلب کرتے ہیں چاہے انبیاءِ کرام علیہ السلام سے کر رہے ہوں چاہے اولیاء سے کر رہے ہوں اہلِ بیتِ اتحار سے کر رہے ہوں صحابہِ کرام علیہ مردوان سے مدد طلب کر رہے ہوں ان تمام سے مدد طلب کرتے ہوئے چاہے براہِ راست ہم ان کو پکاریں یا ان کا وسیلہ رکھ کر ہم اللہ تبارک وطالہ سے سوال کریں یعنی ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں دونوں صورتوں میں ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی اعتبار سے ہم اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں اسلاف سے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے یہ دونوں طرح کی چیزیں ثابت ہیں یعنی براہِ راست بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا لیکن دونوں صورتوں میں یہ نظریہ ضروریات میں سے ہے بدیہی عقلی طور پر واضح ہے کہ جس کو بھی ہم پکار رہے ہیں جس سے بھی مدد مانگ رہے ہیں حقیقی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا واسطہ اور وسیلہ بنکہ ہم اسے سوال کرتے ہیں تو حقیقی نظریہ یہ ہے نمبر ایک یہ کہ ہم جس کی بھی کوئی مدد ہوگی وہ حقیقی اللہ پاک ہی کی مدد ہوگی اور یہ صرف اور صرف ہمارا سبب اور وسیلہ بنیں گے دوسری بات چاہے ہم براہ راست ان کو پکاریں چاہے ان کا وسیلہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں باہر صورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ ہی بنتے ہیں حقیقی مدد حقیقی اعتاہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت پیاری بات آپ نے انشاءت فرمائی یعنی ہے یہ توسل ہے وسیلہ لے نہیں ہے لیکن جب ہم براہ راست کہتے ہیں تو اس کو بھی وسیلہ کے اندر شمار کریں گے یہ بھی ایک طرح کا وسیلہ ہم پکار رہے ہیں دیکھیں ہمیں دو آپ کو باتیں پیش کرتا ہوں ایک نقلی دلیل اور ایک عقلی دلیل حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں وضو کروائے کرتے تھے تحجد کے وقت تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ کن تو ابی تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا یعنی آپ علیہ السلام کے لئے پانی تیار رکھتا تھا تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشاعت فرمایا سل ربیعہ اے ربیعہ مانگ یعنی جو مانگنا ہے مانگ لو دریاء رحمت جوش پہ تھا اب ان کے الفاظ دیکھیں یہ صحابی ہیں تدی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں سوال کس سے کیا مانگا کس سے سوال کرنا ہوتے ہیں مانگنا کسی سے مانگا کس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی کیا چیز جنت کے اندر رفاقت جنت کے اندر ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں اشاعت فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو شرک کر رہے ہو مجھ سے مانگ رہے ہو اور کیسی چیز مانگ رہے ہو جنت مانگ رہے ہو مجھ سے بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم کسرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو یعنی آپ علیہ السلام نے ان کے اس فیل کے اوپر ان کے اس سوال کے اوپر انکار نہیں فرمایا بلکہ ان کے اس سوال کو برقرار رکھا باقی رکھا اور اس پہ فرمایا کہ جنت تو ہو گئی لیکن کرنا کیا ہے ساتھ ساتھ اب وہ نہیں ہو جانا کہ آپ بے فکرے ہو جائیں بلکہ اب آپ نے مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو کسرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو یہ واضح ہو گیا کہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں اور جنت میں رفاقت کا سوال کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برقرار رکھ رہے ہیں اسی زمن میں ایک مشہور حدیث مبارکہ کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کسیرا انسا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن پھر میں اس کو بھول جاتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمائے اپسوٹ رداء کا یا حبا حریرہ اے ابو حریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ بارگاہ رسالت میں وہ کیا شکایت کر رہے ہیں سوال کس چیز کا کر رہے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں کوئی صورت اسی بن جائے کہ یاد رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ آپ علیہ السلام نے فغرف ابھی ادائی اپنے ہاتھوں کو چلو بھرا ہوا میں اور ان کی چادر کے اندر ڈال دیا اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے ملا لو وہ فرماتے ہیں فدممتہو میں اس کے بعد کسی چیز کو بھولا ہی نہیں حافظہ ایک کیسی چیز ہے وہ سوال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جیسی دوا کھاؤ جاکے ماجون کھاؤ یا خمیرے کھاؤ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ چادر پھیلاؤ اور اس میں آپ نے چیز داری اور فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو اس کے بعد وہ بھولے بھی نہیں وہ چیز بھی بظائر نظر آنے والی نہیں یعنی مٹھی بند کر کے حافظہ دی دیا ان کو ماشاءاللہ اور ان کو یہ فائدہ بھی پہنچا یہاں پر حسان صاحب ایک سوال ہے یہ کئی پانی طلب کیا تو پانی آپ نے فرمایا برطن لے آو تو ہاتھ مبارک ڈالا چشمیں بھی جاری ہوئے تھوڑے مقدار میں کھانا تھا زیادہ ہو گیا پانی کے اندر زیادتی ہو گئی اسی طرح کچھ اور بھی معاملہ تھے اس کو بعض ان تمام واقعات کو لے کر بڑے ایک مختصر سے جملے سے یہ کہہ دینا کہ یہ تو اسباب ظاہری تھے اور نبی پاک علیہ السلام کو یہ ایسا اللہ نے قدرت طاقت عطا فرمائی تھی آپ کا موجزہ ظاہر ہو گیا اور یہ چیزیں تو ہو گئی تو اسباب ظاہری کے ساتھ کسی سے مدد یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی سے ویسے ہی مانگ لی کوئی چید مانگ لی کسی کو مدد کے لیے لیکن جب ظاہراً اسباب نہیں ہے یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے ہو دنیا سے وسال فرما گئے ہو اس کے بعد کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اب جو ان کو پکارا جا رہا ہے اس کی کیا دلائل ہیں یا اس کی کیا نظیریں دیکھیں مسئلہ سب سے بنیادی یہ بڑی تفصیل طلب گفتگو ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی چاہے کسی بھی طرح کی ہو وہ اسباب سے ہٹ کر نہیں ہوتی ہر چیز ماں تحت الاسباب ہوتی ہے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک یہ معاملات اب دیکھتے چلے جائیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ مربوط رکھا ہوا ہے رحم کے اندر بندے کا نطفہ ٹھیڑتا ہے تو اس نطفے کو کون مٹھی میں لیتا ہے رشتہ چالیس دن ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے کہ اللہ یہ خون کا لوتھڑا بن چکا ہے اب زندہ رکھنا ہے یا نہیں پھر اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے وہ مٹھی میں لے کے کہتا ہے یہ گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو زندہ رکھا جائے گا ہے نہیں پھر جب ایک سو بیس دن پورے ہو جاتے ہیں اس کا سعید ہونا یعنی نیک بخت ہونا اس کا بدبخت ہونا اس کا رزق کتنا ہے اس نے کتنے عرصے تک زندہ رہنا ہے اس میں روح پھوکنے کی بات یہ ساری کی ساری اللہ پاک نے فرشتے کی طرف منصوب کی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک فرشتے کو اس بات کا حکم دیتا ہے تو اب بچے کی پیدائش کا جو عمل ہو رہا ہے کہ اس کا بھی نطفہ ہی ٹھے رہا ہے اور اس کے بات سے لے کر پیدائش کے وقت تک ساری کی ساری چیزیں کون کر رہا ہے فرشتہ کر رہا ہے یعنی حقیقی یہ سارے کام کرنے والا اللہ پاک ہے لیکن سبب کس کو بنایا فرشتے کو بنایا حالانکہ ظاہری اعتبار سے یہ اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہے ظاہری اعتبار سے سبب جو ہے وہ اور چیزیں بنتی ہیں لیکن یہ جو اسبابیں یہ کیا ہیں یہ اللہ پاک نے مقرر کیا بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد اس کا زندہ رہنا اس کی شیعتین سے حفاظت ہونا مختلف بلاؤں سے حفاظت ہونا رزق اس تک پہنچنا اس کے لئے اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں بارش کا برسنا اس کے لئے اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں بجلی کڑکتی ہے اس کے لئے فرشتے مقرر ہیں بندے کی روح تک قبض ہوتی ہے اس کے لئے فرشتے ہیں اس کے آمان لکھے جا رہے ہیں اس کے لئے فرشتے مقرر ہیں قبر میں بندہ جا رہا ہے وہاں پر سوالات ہو رہے ہیں اس کے فرشتے مقرر ہیں قبر سے اٹھایا جائے گا قیامت کا دن ہوگا اس کو میدان محشر میں لانا ہے اس کے لئے فرشتے مقرر ہیں اس کو جنت کے اندر لے جانا ہے اس کے لئے فرشتے مقرر ہیں فرشتے جنت میں لے گئے جنت کے لے جانے کے بعد اس کا گھر کہاں ہے وہاں تک فرشتے لے کر جائیں گے یہ سارے کیا ہیں اسباب ہیں سبب بنتے جا رہے ہیں یعنی اللہ پاک نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ رکھا ہوا ہے اب بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں تو یہ بات تو ذہن نشین رکھ لیں کہ ہر چیز ہوتی سبب کے ساتھ ہی ہے بغیر سبب کے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی بغیر سبب کے کن فیہ کون ہے بس اللہ نے جو فرمایا ہو جا وہ ہو گیا یہ ہے بغیر کسی سبب کے ہو جانا باقی اس کے علاوہ جو بھی دنیا کے اندر کام ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سبب کے ساتھ مربوط کیا ہوا ہے سبب پائے جاتا ہے تو مسبب یہ پائے جاتا ہے تو لہذا اب مدد کے اوپر آپ آ جائیں تو مدد میں جو آپ کے رہے ہیں کہ انتقال سے پہلے اور انتقال کے بعد بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ما فوقل اسباب اور ما تحت الاسباب ہے یعنی بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اسباب کے تحت آتی ہیں اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اسباب سے اوپر ہوتی ہیں تو پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ یہ نظریہ ہی باطل ہے ہر چیز جو ہے اسباب کے تحت ہی بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں اللہ نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے تو یہ تقسیم کرنا کہ ما فوقل اسباب ما تحت الاسباب مدد جو ہے یہ جو اسباب کے تحت ہوگی وہ جائز ہے اور جو اسباب سے اوپر ہوگی وہ ناجائز ہے یہ نظریہ ہی باطل ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اور حدیث طیبہ میں کہیں یہ تقسیم کاری نہیں ہے یہ خود ساختہ تقسیم ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اب اگر آپ یاکن استعین کے اندر تقسیم کر رہے ہیں کہ وہ مدد جائز کہ جو ما تحت الاسباب ہو زندگی میں ہو اور وہ مدد کہ جو بعد میں ہو زندگی کے بعد وہ ناجائز تو پھر آپ کیا یاکن عبودو کے اندر بھی یہ تقسیم کاری کریں گے نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بنیادی اعتبار سے کوئی اور نکتہ ہے جو اس میں فرق کرتا ہے اور وہ فرق نظریہ کا وہ فرق اعتقاد کا کہ آپ سامنے والے کو کیا سمجھ کر کیا اعتقاد رکھ کر مدد مانگ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو زندگی کے اندر جیسے فرعون کی قوم اس کو پکارتی تھی زندہ تھا سامنے تھا لیکن اس کے باوجود اس کو پکارنے سے منع کیا گیا کیا اگر وہ زندہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو پکارنا درست ہو جائے گا منع کیا گیا کیوں منع کیا گیا وہاں پکارنے سے مراد عبادت کرنا پکارنے سے مراد عبادت کرنا اس سے منع کیا گیا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد ان کی مبارک لاش کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمائے یا حمزہ تو یا اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کاشی والقروباتی عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حمزہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مصیبتوں کو دور کرنے والے حالکہ وہ انتقال کر گئے ہیں بعد انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد فرما رہے ہیں ان کو پکار رہے ہیں تو نظریہ اور اعتقاد کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ یہ خود سے سننے والے نہیں بلکہ اللہ پاک اس بات کی قدرت ان کے اندر پیدا فرمائے گا کہ وہ سن سکیں گے اس کے برعکس جو کفار اپنے باطل خداوں کو پکارتے تھے یا فیرون کو پکارتے تھے زندگی کے اندر پکار رہے ہیں اس کے باوجود منع کیا گیا اس لیے کہ وہ وہاں پر پکارنے سے عبادت کا اعتقاد کرتے تھے عبادت کرتے تھے اس سے منع کیا گیا ہے تو اصل نظریہ کیا ہوا کہ آپ کس اعتقاد کے ساتھ سامنے والے کو پکار رہے ہیں اب مثال کے طور پر ایک ٹیبلیٹ ہے سر میں درد بہت تیز درد ہوا آپ کو کسی نے مشہور و معروف ٹیبلیٹ کا مشہورہ دے دیا کہ جی وہ ٹیبلیٹ دو گولیاں کھالے جیسے کھالے تھے لوگ اس سے آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا دو گولی آلی کھالی سر کا درد ٹھیک ہو گیا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس ٹیبلیٹ نے آپ کو ٹھیک کر دیا دوائی سے آپ ٹھیک ہو گئے جہی کہتے ہیں نا ہم لیکن کیا کوئی یہ اعتقاد رکھ سکتا ہے کہ یہ دوائی بغیر اللہ پاک کی اجازت کے ہمیں شفاہ دے سکتی ہے اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے گا تو شرک ہو جائے اللہ پاک کی اجازت کے بغیر یہ شفاہ دے ہی نہیں سکتی لیکن دوسری طرف اگر بندہ کوئی اور ایسا کام کر رہا ہے اور اس میں اس کا نظریہ غلط نہیں ہے بلکہ وہ سامنے والے کو اپنا معبود نہیں مان رہا وہ اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہے اور یہ جان رہا ہے کہ یہاں پر مدد کرنے والی ذات اللہ پاک ہی کی ہے لیکن یہ صرف سبب اور وسیلہ بن رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسے یہ دو مثالے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا آپ مجھے بتائیں کون سا حکیم ہے جس کے پاس آپ جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھئی میرا حافظہ کمزور ہے بھول جاتا ہوں کیا کروں وہ اٹھا کے یوں چادر میں آپ کے ڈال دے اور آپ کو بولے کہ لگا لو سینے سے اور فیس دے دو میری وہ فیس دے گا اس کو وہ خمیرہ دے گا آپ کو ترہ ترہ کی دوائیہ دے گا جس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو کون ہے ایسا کہ جو کسی شخص کے پاس جا کے یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت کے اندر رہنا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ یہ اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے بارے میں یہ اعتقاد ہو کہ اللہ پاک اس کو اس بات کی قدرت دے گا اللہ پاک کی عطا سے یہ چاہیں تو مجھے حافظہ دے سکتے ہیں اللہ پاک کی عطا سے چاہیں تو میری جو مصیبت ہے میری جو پریشانی ہے وہ دور کر سکتے ہیں مجھے حافظہ عطا کر سکتے ہیں حضرت ایک خطادہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ابو یعلا کی حدیث مبارکہ جنگ کے دوران ان کی آنکھ یہ ان پر تیر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا بھارا گئے لٹک گئی آنکھ بلکل لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اس کو کٹ دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اپنے لعاب دہان کے ذریعے ان کی آنکھ کو ان کی اس جگہ پر لگا دیا تو وہ آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی اور کوئی فرق نہیں تھا دیکھنے کے اندر بینائی بھی بڑھ گئی بینائی بھی بڑھ گئی تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کی آنکھ نکل جائے تو آپ کہاں بھاگیں گے ہسپیٹل بھاگیں گے یا کسی جو ہے وہ ولی کے پاس جائیں گے ظاہر سے بات ہے کہ ظاہری اسباب اپنانے کے لئے آپ کسی ہسپیٹل میں جائیں گے لیکن جب آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کی عطاسی یہ چاہیں تو میری آنکھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ان کا عقیدہ اور نظریہ بلکل صحیح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بازو یہ کٹ کے بلکل لٹک گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بازو ان کو لگا دیا اور صحیح کر دیا بلکل تو یہ کیا تھی ما فوق الاسباب مدد تھی ما فوق الاسباب سے مراد وہ اسباب کے جو ہمارے سامنے نہیں ہیں ظاہری اسباب نہیں ہیں اور یہ پھر اسباب وصال کے بعد بھی ایسا ہی ہے بلکل وصال کے بعد بھی اس طرح کے اصل میں تقسیم بات تھی لے تقسیم ہی غلط ہے پہلی بات تو یہ کہ واضح نظریہ ہے کہ انبیاء اکرام حیات ہیں الانبیاء احیاء ان انبیاء تو زندہ ہیں وہ اپنی قبروں کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں رزق ان کو دیا جاتا ہے یہ تو ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے وہ نعوذ باللہ موت ان کو اے سی آئی کہ وہ اب زندہ نہ ہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں بلکہ ان کے تصرف کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں طاقت کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں شہدہ زندہ ہیں اللہ پاک کہ جتنے بندے ہیں نیک بندے ہیں مرنے کے بعد ان کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں مثال دیکھئے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے بعد غزوہ بدر میں تین دن کے بعد اس کونے کے پاس آتے ہیں جس کونے میں کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں وہاں آقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا عرض کی بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ مردو کو پکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن یہ جواب نہیں دیتے تم جواب دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی سن رہے ہیں لیکن چونکہ وہ کفارت ان کو محبوس کر دیا گیا ان کی روحیں ان کے مرگھٹ کے اندر اسی جگہ پر مقید کر دی گئیں یا سجین کے اندر ڈال دی گئیں اس لئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے ولی جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قوتیں بڑھتی ہیں اور ان کو اس بات کا اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اور حافظ ابن عصیر رحمت اللہ تعالیہ نے القامل في التاریخ کے اندر واضح طور پر لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب جنگ ہوئی تو وہاں پر صحبہ اکرام علیہ مردوان کا نعرہ تھا یا محمدہ یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے یہ کب ہے یہ بعد وصال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیہ کے زمانے میں اور یہ بات میں واضح کر چکا کہ آپ براہراس پکاریں جیسا کہ حضرت ابو حریرہ اور حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیہ عنہمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہراس مانگا لیکن وہ ذریعہ وہ سمجھے کیا کہ یہ ذریعہ ہیں وسیلہ ہیں تو اسی طرح جب وسیلہ پیش کرتے ہیں تو دونوں باتیں سیم ہوتی ہیں ایک ہی ہوتی ہیں مصنف ابن ابو شہبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے صلی اللہ حسن کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ عنہم کا دور تھا قہد پڑا تو بلال بن حاری صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیہ عنہم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ extension پر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ قہد پڑھ گیا ہے آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش کو طلب کیجئے ہمارے لیے بارش کو طلب کیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کے اندر آئے اور فرمایا کہ عمر کو جاکے خبردوں کے بارش ہوگی تو بارش ہوئی آپ یہ دیکھیں یہ مزار ائقدس پر جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافہ تھے اور وہاں جا کے وہ مدد طلب کر رہے ہیں تو اس لیے یہ تقسیم کاری ہے کہ ظاہری وسال کے بعد یا ظاہری وسال سے پہلے یہ تقسیمی باطل ہے قرآن تو واضح طور پر فرما رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں اگر آپ مدد کی بات کریں گے اور یہ نظریہ اور اعتقاد رکھیں گے تو پھر یہ اس آیت کے تحت باطل قرار پائے گا اس میں کوئی تقسیم کاری ایسی نہیں اصل یہ ہے کہ آپ نیت اور اعتقاد کیا رکھتے ہیں یہاں عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں تدعون یدعون کا اس کا مطلب ہوتا ہے ایک معنی ہو تو پکارنا لیکن دعا کا یعنی دعا سے یہ لفظ نکلا ہے دعا کے بہت سارے معنی یہ قرآن و حدیث کے اندر استعمال ہوئے ہیں دعا کا ہر جگہ پہ معنی یہ پکارنا ہی نہیں ہوتا بلکہ آپ قرآن پاک کی عربی تفاصیر اٹھا کے دیکھ لیں چودہ سو سال کی تفاصیر اٹھا کے دیکھیں آپ کو ان تمام مقامات پر یدعون اور تدعون کی تفسیر ملے گی یعبدون اور تعبدون کے ساتھ یعنی یہ کفار مکہ اپنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے تدعون کا معنی تم عبادت کرتے ہو جن کو تم پوجھتے ہو یدعون جن کو وہ پوجھتے ہیں یہاں پہ یہ معنی بیان کیا گیا اور قرآن کی جو سب سے عالی تفسیر ہوتی ہے سب سے بہترین تفسیر ہوتی ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہوتی ہے یعنی قرآن کی تفسیر آپ قرآن کی کسی اور آیت سے کریں یہ سب سے بہتر تفسیر ہوتی ہے سورہ احقاف میں اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتا ہے ومن ابلو ممن یدعو من دون اللہ مل لا يستجیب لہو الى یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون اب ذرا غور کیجئے گا ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمرہ کون ممن یدعو من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے کیا لفظ ہے یدعو لیکن یہاں یدعو کا معنی کیا ہے یعبدون وہ آتا ہے میں عرض کرتا ہوں کس طرح ہے وہ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے کس کی مل لا يستجیب لہو الى یوم القیام کہ جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے گا وهم عن دعائهم غافلون اور یہ اس کی عبادت سے غافل ہے اب یہ دعابہ معنی عبادت کس طرح ہے اس سے اگلی آیت پڑھیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ یعنی جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو یہ جن کو یہ پکار رہے تھے جن کی یہ عبادت کر رہے تھے یہ ان کے لئے کیا ہو جائیں گے دشمن ہو جائیں گے وَكَانُوا بِعْبَادتِهِمْ کَافِرِينَ پیچھے کیا ہے یدعون پکارنا اور دعا دعا کا ہے اور یہاں دیکھیں کہ اللہ پاک اس آیت میں کیا فرما رہا ہے وَكَانُوا بِعْبَادتِهِمْ کَافِرِينَ اور یہ جو بُتھ ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کا انکار کریں گے یعنی خود قرآنِ مجید فرقانِ حمید دعا کی تعبیر اس مقام پر ارشاد فرما رہے کہ یہ عبادت ہے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہیں پہلے دعا فرمایا اور اسی کی تفسیر خود عبادت کے ساتھ فرما دے تو قرآن کے سب سے آلہ تفسیر یہ قرآن کے ذریعے ہوتی ہے اسی لئے آپ جمی مفسرین کو پڑھ کے دیکھ لیں وہ تمام کی تمام یدعون تدعون کی تعبیر جو کرتے ہیں جو تفسیر کرتے ہیں وہ یعبدون اور تعبدون کے ساتھ کرتے ہیں لہذا قرآن پاک کی وہ آیاتِ مبارکہ جس میں کہا گیا کہ تم نہ پکارو یا تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہو اس سے مراد یہ پکار نہیں ہے کہ جو ہم کسی بلی کو پکار رہے ہیں بلکہ اس سے مراد عبادت ہے اور یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی اس کے علاوہ اور مقامات بھی موجود ہیں کہ جس کے ذریعے اس کی تشریحات ہوتی ہیں ماشاءاللہ ناظرین بہت پیاری گفتگو اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایک عقیدہ ہے اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور اس طرح کا نالج بھی رہنا چاہیے کہ بعض اوقات بے سروپا باتیں ہیں یعنی اطراض ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی پیچھے دلیل ایسی ہے نہ کوئی پیچھے ایسی بات ہے خود ہی آپس سے تقسیم وہ گھڑ لینا کہ زندگی میں تو مدد مانگ سکتے ہیں تو زندگی کے بعد مانگیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا تو وہاں پہ سوال یہی ہے کہ یہ تقسیم آپ نے کہاں کی یہ تقسیم قرآن میں کس جگہ بیان ہوئی ہے یہ تقسیم حدیث کے اندر کس جگہ بیان ہوئی ہے کہ زندگی میں یہ معاملہ تھا زندگی کے بعد حالانکہ وسال کے بعد کے بھی کئی واقعات ہیں وہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیے ہیں جن میں بقاعدہ وسال کے بعد بھی آ کر بارگہ رسالت میں عرضی پیش کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بھی آ کر بشارتیں اطاع فرمائی ہیں وہ جو آسان صاحب وہ آرابی آ کر مٹی سر میں ڈال کر بھی انہوں نے جو وہ آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے کہ جی بلکل یہ کئی مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے اچھا یعنی کہ وہ آئے بارگہ رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تابعی تھے وہ اور انہوں نے آکے بارگہ رسالت میں عرض کی کہ قرآن فرماتا ہے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کی بارگہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے استغفار کریں اللہ کی بارگہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار کریں تو وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے تو میں آپ کی بارگہ میں حاضر ہوا ہوں انہوں نے بارگہ رسالت میں استغاثہ پشکیا اب یہاں بعض لوگ اس کی سنت کے اوپر کلام کرتے ہیں اپنی جگہ پر کلام ہے جس طرح کا بھی ہے اس کی جوابات پھر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر دیئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کتاب کو دیکھیں ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے اور کئی ایک نے لکھا ہے اگر یہ واقعہ شرقیہ ہے کہ وہ بارگہ رسالت میں حاضر ہو کے مدد کو طلب کر رہے ہیں تو یہ تمام کی تمام مفسرین کے شرقیہ بات کو ذکر کر کے اس کو ایسے ہی برقرار رکھ رہے ہیں یا اس کے اوپر کوئی گفتگو تو کریں گے نا بلکل بتائیں گے تو صحیح دیکھیں میں پہلے بھی مدنی شرقیل پر یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اعتقاد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی تمام نصوص کو دیکھا جاتا ہے تمام جو آیتیں ہوتی ہیں احادیث طیبہ ہوتی ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے اور اسی کو دیکھ کر ہمارے اصلاف عقیدہ مقرر کرتے ہیں جو انہوں نے صحابہ سے سیکھا تابعین سے سیکھا اسی کی بنیاد پر یہ عقیدہ و نظریہ قائم کیا جاتا ہے فقط ایک طرف کی باتیں دیکھ کر اگر عقیدہ قائم کرنا شروع کیا جائے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تعریفیں اللہ کے لئے ہیں بھائی آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ کا کمپیوٹر بڑا اچھا ہے موبائل بڑا اچھا ہے یہ تو شرک ہو گیا بھائی اللہ فرما رہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ کا موبائل بہت اچھا ہے آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے آپ کی کتابیں بہت اچھے ہیں یعنی تعریف کی جا رہی ہیں تعریف کر رہے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ یہ آپ کو خوبصورت بنایا آپ کے بیٹے کو اللہ نے صلاحیتیں دیں آپ کی کاریگری کے اندر اللہ پاک نے ایک حسن پیدا کیا تو وہ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس چیز کی تعریف حقیقتنا اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنا پڑے گا دیگر آیات کو دیکھنا پڑے گا جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جگہ جگہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی دیگر کی جو تعریفات کی ہیں تو یہ تعریف خود اللہ پاک فرما رہا ہے اور خود فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں تو اس کا جواب یہ دیے جائے گا کہ ان کو تعریف کے لائق بنانے والی ذات اللہ پاک ہی کی ہے تو اسی طرح جو مدد کا ان کو مدد کے قابل بنانے والی ذات وہ اللہ پاک ہی کی ذات ہے اللہ پاک نے ان کو قابل بنایا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں ماشاءاللہ چلیں بڑھتے ہیں کچھ ناظرین کی ایک آز لیتے ہیں سوال پوشان صاحب رحم و حضرت سے بہت انجارہ خوف ہوتا ہے کیا ہو جائے ٹھیک ہے مزید سوال دارالفتہ علیہ وسلم میں سوال عرض تھا کہ کسی لکھائی والی شیٹ پین کر یا پینٹ پین کر نماز کا کیا حکم ہے تنائی میں پڑے یا جماعت کے ساتھ شرائر انمائی ارشاد فرما دیجی ٹھیک ہے یہ پہلے سوال کرنے والے کہتے ہیں وہم وسوس آتا ہے اور خوف بھی آتا ہے تو بعض اوقات دینی مسائل پر یا شریعت اور پر نماز پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور تو اس وقت بھی ان کو بعض کو وہم وسوسے آتے ہیں اور پھر خوف بھی ہوتا ہے نہیں ہوگی یا ہماری نماز درست ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بعض کو پاکی نہ پاکی کے اندر ہی بہت دشواریاں رہتی ہیں کیا کہیں گے دیکھیں ایک تو وسوسہ ہوتا ہے وسوسے کے تو برحال بنیادی علاج تو یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی ٹھیک اس کی طرف توجہ دیں گے تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ مزید وسوسے آتے رہیں گے تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائیں باقی یہ کہ امیرہ السنت کا ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج اس کا آپ مطالعہ کریں انشاءاللہ اس کے ابتدائی صفات جب آپ پڑھیں گے تو اسی سے بہت سارے آپ کے جو وسوسے ہیں ان کی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ باقی یہ کہ اگر خوف کے نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس طرح کا کوئی خوف ہے تو یہ تو اچھا خوف ہے لیکن اس کو بلکل ایسا تاریخ کر لینا کہ جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جائے کہ نماز پڑے یا نہ پڑے اس طرح تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں نماز پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں امید رکھیں اصل امید کا معنی ہی یہ ہے کہ آپ نے عبادت کر لی عبادت کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ دوسرے یہ کہتے ہیں شرٹ پر لکھائی ہے اب اکیلے پڑ رہے ہیں تو بھی کچھ اس میں فرق آئے گا اور جماعت میں لکھا ہوا جیسے انگلیش کے کچھ ورڈ لکھے ہوتے ہیں کچھ کمپنیوں کے نام بھی ہوتے ہیں کمپنیوں کے بعض نام ہوتے ہیں تو وہ تو چھوٹے چھوٹے سے جیسے کناریوں پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ تو ایک حرج کی بہت بڑی صورت ہے کہ اس سے تو بندہ بچنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے بعض چیزیں ہوتی ہیں بعض بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اور بعض وقت کچھ نام بھی لکھے ہوتے ہیں تو ایسی تحریر واری لباس سے بچنا یہ ضروری ہوگا علماء نے منع فرمایا کہ جس کپڑے کے اوپر کچھ لکھا ہوا تو اس کو بچھا کر دسترخوان بنانا یہ پہننا یہ درست نہیں ہے ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے نماز میں بھی گریش کریں اس سے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا بغیر جماعت کے پڑھ ٹھیک ہے مزید سوال میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ گھٹنوں کے نیچے چاہتا رہا کے کہ نماز ہو جاتی ہے یعنی وہیت ہوتی گھٹنوں کے نیچے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہوئی یہ تنی اصل میں وہ یوں ہوتا ہے کہ بعضوں کو تکلیف ہوتی گھٹنے کی طرح یعنی باقی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جب زمین پر گھٹنے لگتے ہیں تو زمین کی ٹھنڈا کیا اس کی سختی جو ہے وہ ضرر دے رہی ہوتی ہے باقی سجدہ وہ صحیح کر لیتے ہیں تو ایسے میں نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں آدھی جائے نماز بچھائی ہو یا آدھا کپڑا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں جس پہ آدمی بیٹھ جاتا ہے سجدہ زمین پر ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے مزید سوال کیا ایسا ہے کہ انسان کا آدھا ایمان نکاح سے مکمل ہوتا ہے کے بارے میرے ہمیں نکاح سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے یعنی وہ یہ ہے کہ اس کا نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے چھیک یعنی وہ بد نگاہی سے بد نظری سے بد خیالی سے ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اس لئے کہا گیا کہ نکاح کے ذریعے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے چھیک ایک یہ سوال بھی ہے کہ مفتشاہ نے اتنی باتیں بیان کی ہیں تو ہمارے علماء نے یقیناً اس پر کافی کچھ کتابیں بھی لکھی کچھ رسائل بھی تو اگر کچھ فتاوہ رزویہ سے یا کس مقام سے جہاں پر یہ بقاعدہ ڈیٹیل سے اس طرح کی چیزیں پڑھ سکیں جس میں استعمداد اور استعانت کے حوالے سے تفصیلن گفتگو ہو اس پر امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے فتاوہ رزویہ کی انتیس وجل کے اندر جس کا نام ہے انوار الانتبا فی حل ندائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر کہ جواز پر زوردار اسم دلائل یہ دیئے گئے ہیں فتاوہ رزویہ کی انتیس وجل کے اندر یہ رسالہ موجود ہے صفحہ نمبر پانچ سو انچاس سے یہ رسالہ شروع ہوتا ہے اسی طرح اعلیٰ حضرت کا ایک اور رسالہ ہے فتاوہ رزویہ شریف کی اکیس وجل کے اندر برکات الامداد کے نام سے برکات الامداد کے نام سے آپ کا یہ رسالہ ہے فتاوہ رزویہ کی اکیس وجل کے اندر تو اس میں بھی بہترین آل حضرت نے دلائل دیئے ہوئے ہیں یہ برکات الامداد مفتی عظم ہند رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے اس کے ساتھ بھی الکسی کی کتاب شائع ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا رسالہ بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے جیسے عام طور پر آل حضرت کی تحریر مشکل ہوتی ہے ویسے مشکل بھی نہیں ہے سمپل سمپل اس میں آل حضرت نے عدلہ دیئے ہوئے ہیں کہ دیکھیں قرآن کے اندر یہ حدیث کے اندر یہ بزرگوں نے کیا ارشاد فرمایا تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین آپ نے پروگرام ملحظہ کیا ہیں ہمارے وقت بلکل ختم ہو چکا ہے